السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسمیشن آف سینلز فرام موٹر کارٹیکس ٹو دا مسلز مطلب کہ ہم نے سینلز کی ٹرانسمیشن پڑھنی ہے کہ موٹر ایریا سے مسل تک کا ان کی ٹرانسمیشن ان کا سفر وہ کیا ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں کہ آج ہم نے ٹریکس پڑھنے ہیں میڈل ٹریکس پیرامیڈل ٹریکس ایکسٹر پیرامیڈل ٹریکس جس میں کارٹیکس پیرامیڈل ٹریکس آتے ہیں جو ہیں پیرامیڈل ٹریکس کے لئے کارٹیکو اسپیرامیڈل پاتھوے کاٹیکو اسپیرامیڈل ٹریکٹ کیا ہے جو موٹر کارٹیکس سے سپیرانل کارٹک لے کے جاتا ہے فائیبرز کو ٹرانسمیشن کو یا تو ڈریکٹ جائے گا جیو ڈریکٹ ہوگا کارٹیکس سے لے کر ہوتا ہے اس کے بعد انڈیریکٹ وے سے بیزل گیں گے لیا سریبلم یا برین سٹیم کے تھوڑ جائے گا تو وہ انڈریکٹ ہے جو ڈریکٹ پاتھ پہ ہوتا ہے وہ ڈسکریٹ اور ڈیٹیرڈ مومنٹس کے لئے ہوتا ہے لیمز کی تو میں ہم ابھی اس کے ساتھ کام ورک کریں گے تو جو پیرامیٹر ٹریکٹ ہے یہ ڈریکٹ ٹریکٹ ہے ڈریکٹ پاتھ پہ ہے میں آپ کو یہاں دکھا دوں اب مارے پاس جو آوٹپوٹ کے فائبرز ہیں آوٹپوٹ کے فائبرز کا یہ ہوتا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ پرائمری موٹر ایریا سے ہوتا ہے اور جو تھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہ بہت سے ہوتا ہے پرائمری پری موٹر ایریا اور سپریمنٹری موٹر ایریا یہ سکسٹی پرسنٹ ہو گیا اور فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سینسری ایریا سے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ٹوٹل ویسے انپوٹ ہمیں سینسری ایریا سے ملتی ہے یہ موٹر ایریا کے پاس آتی ہے اور وہاں سے ہم آگے آؤٹپٹ دیتے ہیں تو یہ سینسری ایریاز ہوں گے ان میں سے کورپس کلوزم ہو سکتا ہے ویزو وینترو بیزل سوری وینترو بیزل کمپلیکس تھیلیمس ہو سکتا ہے تو اسی طرح کہ کچھ سینسری پاتھویز سے انپوٹ آئے گی اور آؤٹپٹ ہم آگے دیں گے اور آؤٹپٹ جو جائے گی وہ کیسے جائے گی کہ انٹرنل کیپسول کے جو پسٹیئر پارٹ ہوگا وہاں سے آؤٹپٹ جائے گی اور جو آؤٹپٹ لے جانے والے فائبرز ہوں گے وہ بیٹ سیلز کے فائبرز ہوں گے وہ جو کہ 3% بیٹ سیلز کے فائبرز ہوں گے جو لارج ہیں اور 34,000 فائبرز ہوں گے ٹوٹل 1 ملین ہوتے ہیں اور ٹوٹل جو بیٹ سیلز کے ہوں گے وہ 34,000 ہوں گے وہ یہ والے ہیں میڈ برین کے ایریا کو کراس کرتے ہوئے پونٹ سے آکے پونٹ سے یہ ایزور سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں سیپرڈ ہوتے ہی جب میڈولا کے سائیڈ پہ پہنچے ہیں جب میڈولا کے پار پہ پہنچتے ہیں تو یہ اپس میں ایک پیرامیڈ شیپ بناتے ہیں پیرامیڈ شیپ بناتے ہیں اس لئے ان کو پیرامیڈل ٹریٹس کہتے ہیں تو یہاں سے جو 70 to 90 ہیں 90% ہیں وہ ڈیکسیٹ کر جائیں گے 70 to 90% 90% ڈیکسیٹ کریں گے اور 10% ریٹین رہیں گے اسی پاتھوئے پہ جو 70 to 90% تھے وہ لیٹرل پاتھوے کے ذریعے لیٹرل کولم میں آ جائیں گے لیٹرل وائٹ کولم میں آ جائیں گے اور جو 10% تھے یہ اس پاتھوے سے ویٹرل وائٹ کولم میں آ جائیں گے یا انٹیریر وائٹ کولم میں آ جائیں گے انٹیریر وائٹ کولم میں آ جائیں گے یہ لیٹرل وائٹ کولم میں انٹیریر وائٹ کولم میں اس لئے یہ لیٹرل کارٹی کو سپائنل ٹریک بناتے ہیں اور یہ انٹیریر اور وینٹرل کارٹیکو سپینل ٹریکٹ بناتے ہیں یہ ٹین پرسنٹ ہے یہ یہاں پہ پھر ریلیز بنائیں گے یا انٹر نیوران انٹر میڈیئٹ ایریا میں دیں گے انٹری میڈیئٹ ایریا میں یا پھر انٹیریل نیورانز دیں گے انٹیریل نیورانز دیں گے اور آگے جا کے مسلز کی کنٹریکشن کو کنٹرول کریں گے اور اسی طرح یہ یا تو دورسل ہورن میں دیں گے فائبرز یا انٹر میڈیئٹ ایریا کو دیں گے یا انٹیریل نیورانز کو دیں گے اگر انٹیریل نیورانز کو دیئے تو یہاں سے پھر مسلز کی مومنٹس کو کنٹرول کیا جائے گا اسی طرح آج ہم نے پیرامیڈل ٹریکٹ پڑھا اس کے ساتھ ہم ایکسٹر پیرامیڈل ٹریکٹ پڑھیں گے ایکسٹر پیرامیڈل ٹریکٹ جو ہے وہ انڈریکٹ ہے اس کا کیا ہوتا ہے سیم آپ وہی کر لیں سینسری موٹر اور موٹر سے جو ہمارے پاس آٹپوٹ آ رہی تھی آٹپوٹ جیسی آئے گی میڈ پورشن کو کراس کرے گی میڈ پورشن میں ایک ہوتا ہے ریڈ نیوکلیس ایک ریڈ نیوکلیس کا ایریا ہے ریڈ نیوکلیس میں یہ آکے یہاں پہ آکے سٹاپ کرے گی انٹر ہوگی اس میں ریڈ نیوکلیس میں اور یہاں سے پھر ایک میگینو سیلولر پورشن میں ایک سیکنڈ آرڈر نیوران بنے گا جو آگے پھر سپائنر کارٹ کے لیٹرل پاتھوے پہ جائے گا اور یہ ہے اور یہ والا جو پاتھوے ہے یہ کیا کرے گا برین سٹیپ کے لیول پہ آکے ڈیکسیٹ ہلکا سا سلائیڈ سا ڈیکسیٹ کرے گا برین سٹیپ کے لیول پہ برین سٹیپ کے لیول پہ ڈیکسیٹ یہ بھی کرے گا یہ کون سے بڑے تھے یہ ریڈ نیوکلیس تھا ریڈ نیوکلیس تھا ٹھیک ہے اور یہ جو فائبرز تھے وہ کون سے تھے کیونکہ ریڈ نیوکلیس سے جا رہے ہیں تو ریوبرو سپائنر ٹریکس ہوں گے ٹھیک ہے ریڈ نیوکلیس سے سپائنر کارڈ میں جا رہے ہیں تو ریوبرو سپائنر ہوں گے اور جو کارٹیکس سے کارٹیکس سے ریڈ نیوکلیس کی طرف آ رہے تھے وہ کارٹیکو ریوبرل ٹریکس تھے یہ بڑھے ہیں کارٹیکو ریوبرل ٹریکس کارٹیکو ریوبرل ٹریکس اور جو ریڈ نیوکلیس سے سپائنر کارٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کے انٹر نیورانز کے ساتھ وہاں جا کے ریلے کر رہے ہیں اور انٹریر نیورانز کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ contraction ہوگی muscles کی ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے پڑھ لیا extra pyramidal neurons جو کہ extra pyramidal tracks sorry neurons نہیں tracks حیجین کا indirect effect تھا اسی کے ساتھ ساتھ مارے پاس extra pyramidal میں ribo spinal ہو گیا پھر مارے پاس یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ brain stem کے ایرے پر focus کا مسئلہ ہو رہا ہے I'm sorry ہمارے پاس جی brain stem کے level پہ جو reticular formation ہوگی جو reticular formation سے جو tracks بن کے spinal cord کے پاس جائیں گے spinal cord کے اس جگہ پہ آئیں گے وہ کون سے ہوں گے reticular spinal reticular spinal tracks اسی طرح جو vestibular nuclei ہوتے ہیں vestibular nuclei vestibular nuclei سے reticular جو reticular اور جو جو spinal cord کا area ہے spinal cord کا sorry spinal cord کے پاس آئیں گے یہ spinal cord ہے spinal cord کے پاس آئیں گے وہ وعلے کون سے ہوں گے vestibular spinal reticular اس طرح کہ ہم نے extra pyramidal کے push types کے بارے میں پڑھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو rebrospinal ہوتے ہیں rebrospinal red nucleus سے spinal cord کی طرف لے کے جاتے ہیں فنکشن آبدہ corticorebrospinal system اس کا کیا ہے کہ جو motor cortex اس کی specificity زیادہ ہوتی ہے کیسے specificity زیادہ ہوتی ہے کہ جو corticorebrospinal جو action ہوتا ہے compared to motor cortex ٹھیک ہے اس کے بعد accessory root ہے مرپاس accessory root ہے کس چیز کے لیے اگر corticorebrospinal root جو tract ہے اگر انیبر ہو جائے وہ work نہیں کر رہا تو corticorebrospinal path پھر work کرے گا اور discrete movements body ہوتی رہیں گی discrete movements body ہوتی رہیں گی یہ اس کے بعد جو fine movements ہیں وہ بس ہمارے پاس یہ اتنا ہی تھا extra pyramidal system ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد کہ جو columns ہوتے ہیں جو vertical columnar arrangement and neurons کی motor cortex میں وہ کیا کرتا ہے کہ muscles کو activate کرنے کے لیے یہ syncytium کی form میں جو columns ہوتی ہیں سنcytium کی form میں work کرتے ہیں اس main function یہ ہے جو pyramidal cells ہیں column کے six layers ہوتی ہیں جو fifth layer ہوتی ہے cortico spinal fibers rise کرتی ہے ٹھیک ہے اور two to four layers ہیں input singles لیتی ہیں اور sixth layer ہے sixth layer کیا کرتی ہے وہ communication دیتی ہے with other neurons اس کے بعد neurons کا جو neurons کے column ہیں ان کا اور function بھی ہے کہ fifty to hundred pyramidal cells ان کے مل کے definitive muscles کی جو contraction ہوتی ہے اس کے لئے work کریں گے اس کے بعد dynamic اور static signals ہیں جو کہ transmit ہوتے ہیں pyramidal neurons سے وہ کیسے ہے کہ اگر ایک strong signal ہم نے muscles کو دے دیا تا کہ وہ working کرے کو grasping کرے کسی چیز کو اس نے grasp کی ہے تو اس ہی کے ساتھ ساتھ signals جائیں گے تا کہ وہ اس کو grasp بھی کر لے اور maintain بھی کرے بھائی کسی چیز کو پکڑ بھی لے اور اچھے سے کافی دیر تک پکڑے بھی رہے تو وہ ہوتا ہے static signals ڈائمک اور ہم نے details پڑھ لی یہ تھی ہمارے پاس transmission اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا میری ویڈیوز کو like share کریں اور اچھے اچھے comments دیں اللہ حافظ